ڈچ صحافی کی کتاب نے امریکی انٹیلیجنس کے دعوے پر سوالیاں نشان لگا دیا طالبان لیڈر ملہ عمر آٹھ سال تک افغانستان میں امریکی فوجی عجے کے قریب رہائش پذیر رہے امریکی انٹیلیجنس ادارے گھر کی تلاشی کے باوجود ملہ عمر کے خفیہ کمرے کا پتہ نہ لگا سکے امریکی ملہ عمر کے پاکستان میں چھپے ہونے کے دعوے کرتے رہے دوہزار ایک کے بعد ملہ عمر نے پاکستان میں قدم بھی نہیں رکھا تھا امران خان کہہ رہا تھا جس پر طالبان خان کی تحمتیں لگتی چھی کہ آج الحمدللہ پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا گیا امریکہ اور طالبان دوہا میں آمنے سامنے میز پر بیٹھے گئے پاک امریکہ تعلقات نئی کروٹ لینے والے ہیں وزیر خارجاز شاہ محمود قریشی نے خوش خبری سنا دی کہتے ہیں چھ ماہ کے دوران پاکستان کے دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے پاکستان کے لیے امتحان اور بھی ہیں امران خان کو طالبان خان کہا گیا آج ان کی باتوں کو امریکہ بھی سرحتا ہے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کی انتہا پسندانہ پالیسیاں برطانی مصنف لانس پرائس نے چار سال قبل اپنی کتاب میں موڈی کی ہندو طواز ذہنیت بے نقاب کی تھی موڈی انتہا پسند فاشسٹ اور اشتہال انگیز شخص قرار لانس پرائس کہتے ہیں مسلمانوں کے قتل عام کے بعد موڈی کو گجرات کے قسائی کے نام سے پکارا جانے لگا موڈی کے پانچ سالوں میں ہندو انتہا پسندی اروج پر رہی بھارت میں عام انتخابات کا سلسلہ گیارہ اپریل سے شروع ہوگا پولنگ کامل انیس ماہ تک مکمل ہوگا چیف الیکشن کمیشنر سنیل اروڑا کی پریس کانفرنس کہتے ہیں نتائج کا اعلان تئیس ماہ کو کیا جائے گا نوے کروڑ لوگ حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے بھارت میں انتخابات سات مرحلوں میں ہوں گے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی بھارتی فوج کا نام میں ہاتھ سرچ آپریشن کے نام پر پلواما کا محاصرہ گھر گھر تلاشی کے دران بھارتی فوج کی فائرنگ سے تین کشمیری نوجوان شہید بھارتی مظالم کے خلاف کشمیریوں کا احتجاج ہندوستان کا جس طریقے سے پوری دنیا پہ مزاق بڑھایا گیا ہے کہہ رہے تھے ہم گھس کے ماریں گے ذرا گھس کے دیکھا ہے پھر دیکھا کیا بنا ہے آپ نہیں گھس سکتے پاکستان میں گھسنا آپ کی خام خیالی ہے امران خان نے ہندوستان کو کہا آپ ایک قدب پڑھائیں گے ہم دو قدب پڑھائیں گے پاکستان کی کون کی امن سے کمیٹمنٹ دی گھس کر مارنے کی دھمکی دینے والوں کو سبق سکھا دیا وزیر اطلاع طباد چودری کہتے ہیں بھارتی سورما پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے پوری دنیا نے امران خان کے امن کے پیغام کو سراہا وزیر اعظم امران خان کی آمن پسندانہ پالیسی نے جنگ کو ٹال دیا ایتھوپین ائرلائن کا تیارہ کینیا کے درد حکومت نیروبی میں گر کر تبا املے کے آج ارکان سمیت 157 مسافر حلاق حکام نے تصدیق کر دی پاکستان کا علمناک حادثے پر اظہار افسوس ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کینیا اور ایتھوپیا کی حکومتوں اور عوام کے ساتھ دلی ہمدردی ہے لاہور کی کورٹ لطپت جیل میں نواز شریف کا چیک اپ دو ڈاکٹرز نے نواز شریف کا طبی معاینہ کیا پنجاب حکومت کا نواز شریف کو جیل میں ایکسرسائز سائیکل فراہم کرنے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے نواز شریف کو ملک کے اندر ہر طرح کے علاج کی پیشکش کا خط بھی لکھا نواز شریف نے حکومت پنجاب کے خط کے جواب کے لیے وقت مانگ دیا بلاول بھٹو کا نواز شریف کی بیماری پر اظہار تشویش کہتے ہیں حکومت نے انتہا کر دی خاموش نہیں بیٹھ سکتا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نواز شریف سے ملنے جا رہا ہوں مراقات کا کوئی سیاسی ایجنڈہ نہیں ملک پر خطرات کے سائے من لا رہے ہیں حکمران نون ایشیوز میں پھسے ہیں ایک بات میری یاد رکھ لے عبران خان اس کی پارٹی اگر اس ملک کے سیاستدان کو ان کی نالائٹی کی وجہ سے یہاں نواز شریف کو نفتان ہوا اس کو قطر سمجھا جائے گا بھائی تمہیں نواز شریف کی فکر نہیں ہے تمہیں اپنے جیل جانے کی فکر ہے نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ داری حکومت پر ہوگی خرشید شاہ کہتے ہیں نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں وزیر اطلاع کا خرشید شاہ کو جواب بولے احتساب سب کا ہوگا کسی کو ریلیف نہیں دے سکتے نون لیگ کے پاس عوامی ایشیوز نہیں اوپوزیشن نواز شریف کی صحت پر سیاست کر رہی ہے نواز شریف کے باہر جانے کی خواہش پوری کرنا حکومت کے اختیار میں نہیں وزیر اطلاع منزاب سمسام بخاری کا پروگرائم نائٹ ایڈیشن نے اظہار خیال کہتے ہیں بلاول نے نواز شریف سے ملنے کی درخواست دی تو میں نے اجازت دے دی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کوئی کھچڑی پک رہی ہے فیصل آباد میں کبڈی میچ کے بعد لیگی رکنے قومی اسمبلی رانہ سناؤلہ کی میڈیا سے گفتگو دھککم پیل اور ہنگام آرائی کی نظر ہو گئی دھڑے بندی کا شکار لیگی کارکن ایک دوسرے سے علج پڑے جنڈوں کی برسات کر دی ایک کارکن زخمی سابق وزیر قانون پنجاب آنکھ چرا کر کلتے بنے پی ایس ایل کا بڑا طاقرہ کنگز کے میچ جیتنے پر کراچی والوں کا جشن منچلے بھنگڑے ڈالتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے خوب حلہ گلہ کیا جیت کا جشن منایا ہوم گراؤنگ پر سنسنی خیز میٹ جیتنے پر بڑے اور بچے خوشی سے نہال فیصل آباد کے تھانہ سادر کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلہ دو ڈاکو حلال ناصر منگا اور ارشاد کے نام سے شنان ڈاکووں نے ساتھی ملزم کو چھڑوانے کی کوشش کی پولیس کی جوابی فائرنگ سے دو ملزم زخمی حالت میں گرفتار دیگر فراد کراچی میں لالت نے ایک اور گھر اجاڑ دیا جائیدات کا تنازہ بھائیوں کو موت کے موں میں لے گیا محمود آباد میں بھائی نے بھائی کو قتل اور بھابی کو زخمی کرنے کے بعد خود کو گولی مار کر خود کو شی کر لی مرنے والے دونوں افراد ماروخ بلجر کے بھائی ہیں پولیس نے جائید اقوا سے نائن ایم ایم پسٹول قبضے میں لے لیا فلپائن میں رنگ بھرنگے پھولوں سے بنے فنپاروں کا دلچسپ فیسٹیول مختلف انباع اقسام کے پھولوں سے تیار کردہ منفرد گلدستوں کی نمائش پھولوں سے دلچسپی رکھنے والے افراد کی خصوصی شرکت دیکھنے والے قدرک کے حسین شہکار دیکھ کر دنگ رہ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں امان علی خان دنیا کی سب سے بڑے ٹری سکسٹی ڈگری ورچول سٹوڈیوز میں خوشہ مدید بولٹن میں بات کریں گے ڈچ صحافی کے امریکی خفیہ اداروں سے متعلق اہم انکشافہ اور بھارت میں مسلم دشمنی کی بات اسی بولٹن میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزل آئی فان تفصیلی خبروں کا بقیتہ آغاز کریں گے ایک اہم خبر کے ساتھ کہ ڈچ صحافی نے اپنی کتاب سرچنگ فور این اینیمی میں امریکی انٹیلیجنس کی ناکامی کا پول کھول دیا ہے کہتی ہیں کہ ملہ عمر آٹھ سال تک افغانستان میں امریکی فوجی عدے کے قریب رہائش پذیر رہے امریکی اداروں کو تالیبان لیڈر ملہ عمر کی موجودگی کی خبر تک نہ ہو سکی امریکی ادارے گھر کی تلاشی کے باوجود ملہ عمر کے خفیہ کمرے کا پتہ نہیں لگا سکے اہدے سے مصطافی ہونے کے بعد ملہ عمر نے کبھی تالیبان کی قیادت بھی نہیں کی بھارت سے آپ کو اہم خبر دیں جہاں مذہبی انتہا پسندی اروج پر پہنچ گئی مسلم دشمنی میں بھارت میں ساری حدیں پار کر دی ہیں بھارتی شہر میرچ میں تجاوزات کی آٹھ میں مسلمانوں کے دو سو سے زائد گھر جلا دیے گئے بھارتی میڈیا کے مطابق مشتعل افراد نے کاروں موٹر سائیکلوں اور آٹھ بسوں کو بھی نہیں بکشا متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ پولیس اور انتظامیہ نے بستی پر حملہ کیا اور گھر بھی جلائے واقعے کے خلاف متاثرین کا احتجاج ہنگام آرائی پولیس کا خواتین پر تشدد ہوای فائرنگ بھی کی گئے جبکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ علاقے کے لوگوں نے پتھراؤ کیا اور اپنے گھروں کو خود ہی آگ لگا لی موسیقی